موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام لیس ٹاک کے ساتھ میں ہوں شزا یوٹرنز اچھے لیڈر کی پہچان ہوتے ہیں اس لیے وزیراعظم عمران خان نے ایک اور یوٹرن لیتے ہوئے خیبر پختون خواہ کی صوبائی حکومت سے نکالے گئے تینوں صوبائی وزراء کو واپس لینے کا فیصلہ سادر فرمایا ہے اس یوٹرن کے لیے انہیں برطرف کیے گئے صوبائی وزراء عاطف خان شہرام ترکی اور شکیل احمد نے ملاقات میں رہنمائی فراہم کی اور یوں دیوار کو ٹکر مارنے کے بجائے خان صاحب نے وزیراعظم عمران خان کو اسلام آباد طلب کیا اور یوٹرن کے فوائد سے آگاہ کرتے ہوئے برطرف وزراء کو واپس کابینہ میں لینے کی ہدایت چاری کر دی اس دوران وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم خیبر پختون خواہ کو مطمئن کرنے کے لیے بتایا کہ انہوں نے تینوں وزراء پر واضح کر دیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو چیلنج کرنا انہیں چیلنج کرنا ہے کیونکہ وہ ان کے نمائندے ہیں جبکہ آپ کے با اختیار ہونے کا یہی ثبوت ہے کہ آپ کے ذریعے انہیں صوبائی کابینہ سے فارق کیا گیا تھا لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں وزیراعظم کو اپنے کیے گئے فیصلے پر کچھ تیر بعد نظر سانی کرنا پڑ جاتی ہے اور پھر انہیں یوٹرن کو اچھے لیڈر کی پہچان قرار دینا پڑتا ہے خیبر پختون خواہ میں پارٹی کے اندرونے خانہ اختلافات کی خبریں زبان زدہ عام تھی تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وزیراعظم تک یہ اطلاعات نہ پہنچی ہو تو پھر جہاں انہوں نے بروقت مداخلت کر کے ان اختلافات کو رفع کرنے کی کوشش نہیں کی وہیں ان کی خاموشی نے اس گروپ بندی کو مزید ہوا دی بطور پارٹی چیرمن امران خان کو سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنے کے بجائے ان ناراض ارکان کے تحفظات سننے کا وہی کام پہلے کرنا چاہیے تھا جو انہیں ناخشگوار فیصلے لینے کے بعد کرنا پڑا اور پھر اس فیصلے کو بھی تبدیل کرنا پڑا ایک اور اہم پہلو کہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف ورزی پہ مروجہ طریقہ کار کے مطابق اگر ان ناراض رہنماوں کو شوک آز نوٹس جاری کیا جاتا ہے اور پھر پہلے وارننگ دینے کے بعد انہیں صوبائی کابینہ سے نکالنے کا انتہائی اقدام اٹھایا جاتا ہے تو شاید خان صاحب کا دل بھی اس فیصلے پر بوجھل نہ ہوتا سیاست کے سینے میں چونکہ دل نہیں ہوتا اس لیے خان صاحب نے پشاور سے کوئٹا اور کراچی سے لاہور تک پارٹی کے اندر پیدا ہونے والی دراروں اور اتحادی جماعتوں کے بڑھتے ہوئے اختلافات سے نپٹنے کا حل عاطف خان جیسے اپنے انتہائی قریب رہنماوں کو قربانی کا بکرہ بنا کر دھوننا مناسب سمجھا لیکن زمینی حقائق کو سامنے رکھا جائے تو وزیراعظم عمران خان کا یہ اقدام سہلاب کے آگے بند نہیں باند سکتا سیاست کے اسرار اور رموز سے آگاہی رکھنے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ صبح خیبر پختون خواہ میں پارٹی رہنماوں سے متعلق اس طرح کا سخت اقدام صرف اس صوبے تک ہی محدود ہو سکتا ہے خیبر پختون خواہ میں چونکہ تحریک انصاف کے پاس صبح اسمبلی کی ایک سو پنتالیس میں سے پچانمے نشستے ہیں چار آزاد ارکان بیس کے ساتھ ہیں اور اپوزیشن صرف چھالیس نشستوں تک محدود ہے یہاں دلچسپ عمر یہ ہے کہ یہاں بلوچستان عوامی پارٹی بھی اس کی حلیف کے بجائے حریف ہے اس صورتحال میں چونکہ تحریک انصاف کو کسی قسم کی بلیک میلنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس لیے بطور شیئرمن عمران خان کسی کو پارٹی میں رکھیں یا نکالیں ان سے ان کی خیبر پختون خواہ حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری طرف پیسنٹ رکنی بلوچستان اسمبلی میں تحریک انصاف محصات ارکان کے ساتھ باپ کی مقلوت حکومت میں بطور تحادی شامل ہے اور وہاں پارٹی کے اندر اختلافات پہ سے صوبائی صدر یار محمد رندھ کو بھی صوبائی کابینہ میں شامل کرانا پڑا ہے اسی طرح ایک سو ارسٹ رکنی سند اسمبلی میں تحریک انصاف کی محض تیس نشستیں ہیں جبکہ گزشتہ ارسے میں تحریک انصاف کی طرف سے پیپلز پارٹی کی سفوں میں دڑار ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں جو بارہ ور ثابت نہ ہو سکیں بلکہ الٹا وہاں پارٹی ارکان کے ادھر ادھر جانے کے خدشات موجود ہیں اس لیے خان صاحب خیبر پختون خواہ ترز کا ایکشن وہاں لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے رہی بات پنجاب کی تو وہاں تو پارٹی اختلافات کا اظہار کرنے والوں کو خیبر پختون خواہ کی طرح ڈان ڈپٹ کرنے کے بجائے پہلے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ترقیاتی فنڈ دینے اور ان کے کام کرنے کی یقین دہانی کرا کر انہیں بہلانے کی کوشش کی اور پھر وزیر اعظم کو خود جا کر چیف سیکیٹری اور آئیچی کو تحریک انصاف کے تمام ارکان سے تعاون کرنے کی ہدایت دے کر سب کو رام کرنا پڑا کیونکہ وزیر اعظم سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ ان کے وسیم اکرم پلس کو ہٹانے کی آڑ میں دراصل پنجاب میں ان کے پاؤں کی نیچے سے کارپٹ کھینچا جا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں اس وقت تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کی مجموعی تعداد 196 ہے جبکہ اس میں تحریک انصاف کے 181 ارکان ہیں دوسری طرف اپوزیشن کے ارکان کی تعداد 173 ہے یوں پی ٹی آئی کو صرف آٹھ ارکان کی بہتری حاصل ہے پاکستان مسلملی کاف کی اسمبلی میں دس نشستے ہیں جبکہ چار ازاد اور راہ حق پارٹی کے ایک رکن کی حمایت سے پی ٹی آئی کی آٹھ کی عدد بہتری 23 تک جا پہنچی ہے یہی وجہ ہے اگر چودی برادران میں سے کوئی بھی ذرا سا گلے شکوے پر مبنی بیان دیتا ہے تو حکمران جماعت کے قیادت کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں پی ٹی آئی کی اور اس آٹھ ارکان کی عددی بہتری کے خاتمے کے لیے مسلملی کنون کے نقب لگانا شروع کر دی ہے جس کے نتائج سامنے آنے میں اب زیادہ عرصہ نہیں لے گا کیونکہ چھانگا مانگا کی سیاست کرنے والے اس کھیل کے پرانے کھلاڑی ہیں وہ بس اشارے کے منتظر تھے جو انہیں دیا جا چکا ہے باقی بجی وزیراعظم عمران خان کی کرسی تو اس کے پائے بھی محض اتحادیوں کی اٹھائیس میخوں سے جڑے ہوئے ہیں جبکہ اپوزیشن کو ایوان میں ایک سبہتر ارکان پورے کرنے کے لیے چودہ ووٹ درکار ہیں اور یہ ووٹ حاصل کرنا کتنا دشواریہ آسان ہے اس کا اندازہ اتحادی جماعتوں کے نت نائے بڑھتے ہوئے تحفظات اور مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے بخوبی لگایا جا سکتا ہے قومی اور صوبائی سملیوں کی مذکورہ عدتی پوزیشن اور ملک بلخصوص عوام کو درپیش مسائل کو سامنے رکھا جائے تو یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان بھلے مچھی کو جتنا زور سے بند کرنے کی کوشش کریں وہ ریت کو فسلنے سے نہیں روک پائیں گے ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام لیس ٹاک سے مجھے دیجئے اجازت ٹیک کیر آف یورسیلف اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی